السلام علیکم شادی بیعہ کے موقع پر یا اسی طریقے سے ولیمے وغیرہ کے موقع پر لفافوں کا لیندین کیسا ہے یعنی لینہ دینا جائز ہے یا نا جائز وغیرہ کیا حکم ہے اس کا اسی کے تعلق سے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ دیکھیں فی نفسی ہی حدیعہ یا تحفہ تحائف کا لیندین شریعت میں محبوب اور پسندیدہ ہے اور باقاعدہ اس کی درغیب آئیے کہ ہدایہ تحفہ تحائف لینہ دینا چاہیے کیونکہ اس سے آپسی تعلقات اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے کسی طریقے سے کسی کی ضرورت کو پورا کرنا کسی غریب حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرنا بھی شریعت میں ایک حکم ہے کہ آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دوں اب رہی بات شادی بیعہ میں پیسے کا لیندین یا اسی طریقے سے لڑکی کا اگر رشتہ ہو تو لڑکی کو جا کر کے جہیز وغیرہ دینا تو یہ کہاں تک درست ہے تو اس میں تین شکلیں نکلیں گی جس میں سے دو شکلیں جائز ہیں اور ایک شکل جو ہے وہ نا جائز ہے پہلی شکل یہ کہ اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میں صرف اس کو جا کر کے ایک تحفہ دے رہا ہوں ایک ہدیہ دے رہا ہوں باقی مجھے کسی سے کوئی لیندین نہیں ہے میرا اور اللہ کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے بھائی اس نیت سے میں جا کر کے اس کو تحفہ تحفہ دے رہا ہوں تو یہ شریعت میں محبوب پسندیدہ ہے اچھا عملے کرنا چاہیے ایک دوسری شکل یہ کہ کوئی ضرورت مند ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی یہ ضرورت مند ہے اس کو میرے پیسے کی ضرورت ہے یا شادی کے بعد اس کو سامان کی ضرورت پڑے گی تو میں اس کو جا کر کے ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے سامان دے دیتا ہوں تو اس نیت سے بھی دینا بالکل جائز ہے کوئی سامنے والا غریب ہے ضرورت مند ہے اس کو جا کر کے آپ نے دے دیا اب اچھا ہے لڑکی کی طرف سے اور لڑکی والوں کے لیے یا پھر لڑکے کے لیے حدیعہ یا تحفہ ہو ٹھیک جائز ہے البتہ ایک شکل یہ ہے وہ ناجائز ہے اور سخت ممنوع ہے غلط ہے وہ شکل یہ جو آج کل رائج بھی ہے کہ آپ کا لیندین اس نیت سے ہو کہ مجھے واپس دیا جائے گا آپ جا کر کے لفافہ دے رہے ہیں اور ساتھ میں اس پر نام بھی لکھ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی فلان صاحب نے مجھے کسی وقت میں پانسو روپے دیئے تھے مثال کے طور پر تو اب میں جا کر ان کو دے رہا ہوں تو میں پانسو روپے دوں گا اس سے کم نہیں دے سکتا یا میں اب دے رہا ہوں ان کو تو میری نیت یہ ہے کہ آگے جا کر جب یہ میرے پروگرام میں آئیں تو یہ میرے لیے بھی اتنی پیسے لائیں یا ایسے ہی لڑکی کی طرف سے لڑکی کو جو دیا جاتا ہے کہ بھئی جہیز میں مثال کے طور پر آپ نے واشنگ مشین دے دی تو آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے گھر میں جب بیٹی کا نکاح ہو تو مجھے بھی ان کی طرف سے واشنگ مشین یہ چاہیے تو یہ سخت ناجائد اور ممنوع ہے اس کو چھوڑنا چاہیے قرآن شریف میں اس کے بارے میں سخت وعید فرمائیے کہ تم جو لوگوں کو مال دیتے ہو اس نیت سے کہ وہ بڑھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے اس لئے آپ کے جو نیت ہوتی ہے کہ وہاں جا رہا ہے اور اچھا ہوگر کہ میرے پاس آئے یہ سخت ممنوع اور ناجائد ہے اس لئے یہ والی شکل جو جائز نہیں ہے ایک بات اور میں آپ کو سمجھا دوں کہ شکل تو یہی ہوتی ہے لیکن کئی مرتبہ ہمارے ذہن میں یا ہمارے الفاظ میں یہ باتیں آتی ہیں ہماری زبان پر کہ سب وہ تو ضرورت کے لیے دے رہے ہیں یا خوشی کے لیے دے رہے ہیں یا ویسی ہدیہ دے رہے ہیں وہ تو آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے نیت پر ہے آپ بالکل بھول جاؤ اگر دے کر کے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کے ذہن میں ہے یہ تو پھر یہ نہ جائے خیل لگیں اس بات کا اور اس کو شیئر بھی کریں